موسیقی تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں بارہ مائی کو ابھی تک اس خون کا حساب نہیں ہوا کون تھے ملوز کیا تھا کسی کو سزا نہیں ملی چالان بھی ضرور پیش کے جی آئی ٹی بھی بنی سب کچھ ہوا لیکن انصاف نہیں ہوا پورا زور لگا رہی ہے آپوزیشن عمران خان سرکار کو کبھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان گورنمنٹ جب نہیں تھی جب پیپلس پارٹی نون لیگ تھی تو عمران خان اس گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیتے تھے اسیمبلی کے اندر چور ڈاکو کہتے تھے کرپٹ کہتے تھے نا اہل کرتے تھے نا لائک کرتے کہتے تھے آج عمران خان بھی اسیمبلی کو سیریس نہیں لے رہے اور آپوزیشن عمران خان کو سیریس نہیں لے رہی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں حکومت اور آپوزیشن مہنگائی بے روزگاری اور بڑھے گی اور ٹارگیٹ بڑھا دی ہیں اور ٹیکس بڑھے گی آئیم ایپ کی طرف سے اور یہ پورا بوجھ غریب عمام کے اوپر پڑے گا اسی کے اوپر اپنے سٹوڈم دادی محترم جراف سعید آگا رفیولہ پی پی ایم اے نے ہے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آگا صاحب اپنے پروگرام میں اسی کے ساتھ اشفاق منگی صاحب پی ایس پی کے رہنمائے ایم پی رہ چکے ہیں سینئر رہنمائے سینئر سیاست دن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ اطاولہ خان پی ٹی آئی کے ایم اے نے میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں آگا صاحب مہاہدہ ہو گیا جس کا انتظار تھا اور جس کے اوپر آپ کی بھی تنقید تھی کیا اس کی اثرات ہوں گے بسم اللہ الرحمن مجھے مجھے صاحب خطرہ ان کے اوپر لگ رہا ہے کہ یہ تجوری بڑھ دیں اور شاید ان کو علاق نہ مار دیں آپ نے بڑی بات کی ہے پیسہ یہ لائیں ان کو نکلا جائے گا خاص بات دیکھیں نا بات یہ کہ ان کو بھی تو وہ پانی میں چوری نظر آ رہی تھی کہ ہم خودکشی کر لیں گے اور یہ نہیں کریں گے تو کرانے والوں نے کروا لی نا بات یہ کہ خان صاحب اچھے کرکٹر تو تھے وہ آج مجھے کسی دوست نے ایک ورڈس اپ کہا بڑے خوش نصیب تھے وہ ملک جنہوں نے نائٹی ٹو میں ورڈ کپ ہارا نہیں تو ہماری طرح بگد رہے ہوتے ہیں بات یہ کہ کرکٹ کھیل سیاست ریاست یہ ایک الہدہ سبجیکٹ ہے تو اس طریقے سے اگر یہ چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر دن میں خودکشی کرنی پڑے گی ابھی تو ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی ہے ان کو ابھی شروعات بھی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ بھی تو ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا اتنی تنقید آپ اسیمبلی کے اندر اسیمبلی کے باہر بلاول صاحب جہاں جاتے ہیں سیلیکٹڈ کہتے ہیں نا آئل کرتے ہیں نا لائک کہتے ہیں مولانا فضل رام جالی کہتے ہیں لائے گئے کہتے ہیں نون لیگ کہتی ہے کہ خلائی مخلوق میں ان کو بھیجائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہ میٹرو ٹی وی نہیں ہے چھوکے حقیقت ہے کہ یہ میٹرو ہے پانچ سال سیلیکٹڈ بولنے سے ان کو ٹائم کا کیا پرابلم ہے ان کی آکاؤن ہے ان کو ٹائم دیا ہوئے ہماری ایک کی دیکھیں ایک موٹو یہ پاکستان پیپس پارٹی کا کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے جب آپ عوام میں ہوں گے آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے پاس ریل عوامی طاقت موجود ہے تو آپ کو گبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا سیلیکٹڈ سے آپ کو تکلیف آگا صاحب مجھے آپ حقیقت ان بتائیں وور تو عوام سے لیا جاتا ہے اقتدار کہیں اور سے ملتا ہے ملکل ہنڈرٹ پرسنٹ ایسا ہی ہے ایسا آج بھی یہی ہو رہا ہے اپوزیسن میں بیٹھیں اپوزیسن یا اقتدار سے باہر ہو یا کیسز کو فیس کریں وہ تو سر اچپاک صاحب آئیم ایف کا مہاہدہ ہو گیا اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا آپ کی قیادت بھی چیک رہی ہے چلا رہی ہے کہ مہنگائی بیروزگاری سب کچھ آٹھ نو مہینے میں حکومت ایکسپوز ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب یہ پہلی مرتبہ کوئی حکومت نہیں گئی ہے آئیم ایف کے پاس پہلے بھی حکومتیں جاتی رہی ہیں پیپرس پارڈی بھی گئی ہیں لیکن انہوں نے خودکشی کی بات نہیں کی دیکھیں عمران صاحب نے کہا تھا وہ تو دیکھو اب پوری دنیا کو پتا ہے عمران صاحب نے وقت سے پہلے یہ بات کی تھی پہلے تو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جو ہے وہ آئیم ایف کے پاس اگر ہم جانا پڑا دا ہم خودکشی کر لیں گے اسے بہترہ ہم خودکشی کرنے پڑے گی لیکن چلو چلے گئے لیکن کیا مہدہ کیا ہے ابھی وہ وزیر خدانہ نے ابھی جو میں سنبھ رہا تھا شاید شیئر ارب ڈالر جہاں کو شیئر ارب ڈالر شیئر ارب ڈالر اس کو جو ہے وہ سبسیڈی بدھرہ کریں گے ٹیکس ویشن بڑھائیں گے مہدہ ہوا ہے بھائی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو اعتماد میں تو لو اسیمبلی کو تو اسیمبلی نہیں لے رہا ہو بھائی میں تو اسیمبلی کے اندر نہیں ہوں میں اسیمبلی کے باہر آپوزیشن کر رہا ہوں تو میں تو وہی بات کروں گا بھائی بائیس کروڑ عوام انتظار میں اس وقت نہ روٹی مل رہی ہے نہ کپڑا مل رہا ہے نہ مکان مل رہا ہے نہ کھانے کی کوئی چیز مل رہی ہے ابھی ڈالر آپ کا اوپر جا رہا ہے انسان نیچے جا رہا ہے کیسے حکومت چلے گی سر کیسے کام ہوگا مجھے تو جب تک میرے بچوں کو میری عوام کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا کھانے کے لیے روٹی نہیں ملے گی تو میں اس وقت تک کیسے متمن رہوں گا میں پانچ سال کا انتظار نہیں کروں گا میں تو دیکھوں گا بھائی تیل کی قیمت کم ہونی چاہیے ڈالر نیچے آنا چاہیے گریب کو جو ہے عوام کو فیسلٹی ملنی چاہیے اس وقت ہرسپیٹر میں دوائی نہیں ہیں عوام پریشان ہے اور آپ پورے پاکستان کا ایک ہی طرف توجہ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سعودی عرب سے جو پیسہ ملا وہ کہاں گیا آپ اس کے بعد UAE چلے گئے وہاں سے آپ کو پیسہ ملا جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں سے ملتو رہا ہے تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے سر یہ اس وقت پورے کیا بہت خراب ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں آپ گریب آدمی فروڈ نہیں لے سکتا ہے اس وقت افتاری نہیں کر سکتا ہے اس وقت سہری نہیں کر سکتا ہے عوام بہت پریشان ہے سر عوام پانچ سال کا انتظار نہیں کرے گی سر عوام پانچ سال کا انتظار نہیں کرے گی آپ نے سب چیزیں بڑھا دی سب کچھ غریب عوام کی جیب سے آپ برنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف فرق کہیں بھی دنیا میں آئی ایم ایف کا جس نے بھی کوئی پروگرام لیا ہے اس ملک کے اندر خوشحالی نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں کہ ہمیں اقتدار عوام نے دیا ہے میں یہ سوال کروں گا کیا دوہزار آٹھ میں جو پیپلز پارٹی کے حکومت ملی تھی تو یہ کیا کسی اور نے حکومت دلائی تھی یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ اقتدار چوری ہویا پیپلز پارٹی نے کسی کا اقتدار چوری نہیں کیا یہ تو ہم دوہزار تیرہ میں کیا کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے ہمارا اقتدار چوری ہوا ہے چار حل کے کول دے جو آپ نے کہا نہ کہ حکومت نہیں کرنے دے رہے تھے ہم نے صرف ڈیمانڈ کیا تھا کہ چار حل کے کول دے اگر یہ کول دے تھے پتہ چل گئے کمیشن بنا تھا نا کمیشن بنا لیکن ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ کیا نکلا ہم نے تو اس سیلیکشن کو بھی نہیں مانا تھا انہوں نے آر او کا الیکشن تھا جب کمیشن نے وہ آئے ریزلٹ کیا بہت زیادہ ہوئی تھی داندھلی نہیں ہوئی تھی اچھا دوسرا امران خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے چل نکلے تھے انہوں نے ایک جد جہد کی وہ اکیلے کلاری تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ پاکستان کیلئے اعزاز آسل کیا اس کے بعد انہوں نے بائیس سال بائیس سال جد جہد کی یہ جد جہد سے آئی ہے اسٹبلشمنٹ سے حکومت آئی بلکل سو فیصد جد جہد میں سمجھتا ہوں میرا یہ ایمان ہے کہ ہمیں عوام نے ووڑ دیا ہے اقتدار میں وہ لے کیا ان کے خلاف وڑ دیا بلکل عوام نے دیا بلکل آٹھ مہینے کے اندر آپ کی مقبولیت کہا ہے اچھا اس کی وجہ آپ نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دو پارٹی سسٹم تھا ٹھیک ہے باری باری انہوں نے اقتدار میں آنا تھا ایک دوسرے کو راستے دینے تھے آج عمران خان کی حکومت کو آٹھ مہینے ہو گئے یہ کہہ رہا ہے کہ جی بہت برے حالات ہیں ملک ایسا ہے ملک ویسا ہے مجھے میں نے پہلے بھی کوئی ایک ادارہ مجھے بتائیں جو یہ خسارے میں نہ ہو ایسے چھوڑ کے گئے کوئی ایک ادارہ بنائے جس کو آپ بنا رہے ہیں بلکل پی آئی اے میں بہتری آئی ہے کیسے بہتری آئی ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں جہاد آپ سے چل نہیں پا رہے یہ سکوڑ نے کہا ہے میں نے ہی کہہ رہا ہم یہ کہہ رہا ہے چالیس سال میں چالیس سال میں کوئی یہ ڈیم انہوں نے بنایا تھا ہم نے مومن ڈیم کا افتتاق کیا انشاءاللہ وہ بنے گا بنے گا آپ کے پیسے سے سر اتنے پیسے زر اچھا دوسرا ہمیں احساس پروگرام لا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں انشاءاللہ ملک میں خوشحال پاکستان آ رہے ہیں راویل پینڈی میں ہم نے ایک اسپتال بڑا بنایا ہیدر آباد میں یونیورسٹی بنائی تو یہ سارے وہ کرنے کی طرح بنی نہیں ہے جب بن جائیں اچھا احساس پروگرام کراچی میں مجھے بتا دکھا ہے احساس پروگرام کراچی میں ان کے جو ہے سروے ہو رہے ہیں پروگرام آئے گا لیکن ایک ساتھ تو پورے ملک میں نہیں آ سکتا اس میں ٹائم لگے گا اگر آپ ملک کو ایسے حالات میں دیتے ہیں جو چلنے کے قابل ہوتا ہم تو باہر سے دیکھ رہے تھے ہمیں کیا پتا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے عوام کا پتہ ہی نہیں تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پہلی دبا اور آخری دبا آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ پہلی دبا اور آخری دبا آپ کو اقتدار ملائے ہیں نہیں انشاءاللہ اقتدار تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے دیکھیں کی پی کی میں بھی لوگوں فیصلے کہاں ہو رہے ہیں کون کر رہے ہیں فیصلے بلکل سیاسی لوگ کر رہے ہیں آپ کے پاس جو کابینہ ہے قرائے کی کابینہ نہیں ہے یہ جو لوگ لائے گئے جو مشیر بنائے گئے جو آئیم ایف کے لوگ آئیں کہتے ہیں آئیم ایف نے آئیم ایف کے ساتھ مہاہدہ کیا ہے اگر کوئی قابل پاکستانی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو لاکر اگر پاکستان کی حالات ٹھیک کیا جا سکتے ہیں پاکستان کی معیشت پی ٹی آئی کے اندر کوئی اہل آدمی نہیں تھا کوئی قابل آدمی نہیں تھا اتنے ایم ایز میں لیکن اس کی ایک وجہ ہے ہر شعبہ کا ایک 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 سپرٹ ہوتا ہے کوئی ماہر ہوتا ہے آپ نے کہا تھا دو سو ایک سپرٹ ہیں ہمارے پاس اقتدار سے پہلے خان صاحب نے کہا تھا دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں بہت سارے ہمارے وزیر ہیں بہترین کام کر رہے ہیں ملک میں لوڈ چھٹیں کی حالت آپ نے دیکھی تھی نولی کے دور میں ابھی کتنا فرق آیا ہے کراچی میں خصوصی طور پر فرق آیا ہے پورے ملک میں میں آتا ہوں سر آپ کی طرح باتا ہوں روزے میں کم از کم سکھ کا سانس لی ہے مہنگائی پہ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں مہنگائی ہے مہنگائی ہے بلکل اس میں بڑھے گی حالات خراب ہوں گے دو سال تک مہنگائی کیوں ہے یہ وراست میں چھوڑ کے گئے ہیں یہ بھی وراست میں مہنگائی بھی وراست میں ملی اگر ملک حالات ٹھیک ہوتے تو انشاءاللہ آج اتنی مہنگائی نہیں آپ نے نو مہینے میں اتنا کرزہ لیا یہ ایک یقین دلاتا ہوں کہ ایک ڈیر سال بعد انشاءاللہ ہم مہنگائی پہ بھی کنٹرول کریں گے ہم نئے نئے جو پروجیکٹ لائیں گے پاکستان پہ بہتری آئے گی لوگ خوشحالی کی طرف جائیں گے اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی لوگ ہمیں دوبارہ خود ووڈ کریں گے جو ابھی لوگوں نے لگایا تو یہ وہی لوگ تھے جو پہلے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے اگر یہ اتنے نالائک ہے تو ابھی نہیں کیوں کام لے رہے ہیں بات یہ نہیں ہے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ان سے ہمیشہ یہ پرابلم لیتی ہے میں بولتا ہوں کہ آپ اس ریاست کو اور کرکٹ کی ٹیم کو اس مائٹ سے نہ لے کے چلیں خدا کے لیے ریاست چلانا آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھے کہ ہم ریاست مدینہ تو ریاست مدینہ میں آپ ایک کمیز کا جب آپ سے تقاضہ ہوتا ہے کپڑے کا تو آپ اس کی وضاحت دینا یہاں آپ سے جب بات پرائی مرنسٹر صاحب پیش ہو رہے نا اس سے ہوا نیب میں جنگ کے پی کے میں گیا نہیں میں اکاملہ بھائی میں آپ کو ایک بات دتا ہوں دیکھیں جب علیمہ باجی کی بات آئی تو آپ نے کیوں امنسٹری دی ان کو آپ نے کیوں جرمانہ بننے دیا کیوں جی آئی ٹی نہیں بنی اس پہ کیوں نہیں جی آئی ٹی بنی کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے آپ منیو ٹریل دیں سورس بتائیں ظاہر سی بات ہے یہاں پر دورہ میار کیوں ہیں مدینہ کی ریاست میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا مدینہ کی ریاست میں تو ایسی بات نہیں تھی وہاں تو امیر المومنین اگر اور عام آدمی وہ ایک کٹیرے میں کھڑے ہوتے تھے اگر مدینہ کی ریاست لیکن چونکہ مدینہ کی ریاست والے بات بولنے میں زیادہ میرے خواہ سے آسان لگتی ہوگی ہمیں جمہوریت پہ ہی آ کے رکھ جائیں صرف ہم جمہوریت پہ ہی چل جائیں کیونکہ اصل میں ان کو جمہوریت کا حسن اور جمہوریت کی قدر کا علم نہیں ہے کہ جو قوت اور طاقت آپ اگر مدینہ کی ریاست تو بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ آ جائیں تو پھر تو ٹیٹسول ہمارے مسائل سب ختم ہو جائیں لیکن اگر اس حالات میں اس ماحول میں آپ صرف جمہوریت کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو بھی یہ ملک بہت اچھی طریقے سے چلے گا کیا جمہوریت تو نہیں پکڑ رہے نہیں نہیں جمہوریت دیکھیں جمہوریت تو آئے ہیں طریقے سے ووٹ لے کر تو آئے ہیں سر الیکشن ہوا پورا آپ ہوں تو جمہوریت ہے آپ ہوں تو اقتدار صحیح اگر یہ ہوں تو غلط آپ مجھے بتائیں ہم کب تھے جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے دور میں اقتدار ہمیں جب ان لوگوں نے جب دیا گیا ہے جب ہمیں انہوں نے سولیوں پہ لٹکا ہے جب اس اس شہید رانی کو ان لوگوں نے اس انداز میں وہ یہ جب بالکل option less ہو جاتے ہیں نا جب ان کے سیاسی انجنئرنگ فیل ہو جاتی ہے جب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ اگر ہم کچھ کرنے جائیں گے تو پھر بہت زیادہ پھر جا کے ہم ہمارے پاس اقتدار آتا ہے سندھ میں آپ کو میں مزے کی بات بتاؤ کوئی ایک سیٹ مجھے بتا دے جس پہ انٹیریر میں یہ ہماری سیٹ ہم نے دو سو اوٹوں سے جیتی ہو پانچ سو اوٹوں سے جیتی ہو پندرہ سو اوٹ یہ پندرہ پندرہ ہزار ووٹ ریجیکٹ کرنے کے بعد بھی دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کی لیڈ ہے اب کریں کیا اور ما شاء اللہ پاکستان کا ریزرڈ اٹھائیں ان کی سیٹیں چودہ سو پندرہ سو دو سو تین سو چار سو ڈائی ازار ان اوٹوں سے لیڈ یہ تو اسفاق بھائی کو بھی بتا ہے یہ سیاسی انجنئرنگ ہے تو اس لیے سیاسی انجنئرنگ کا شکار شکار تو یہ بھی ہوئے ہیں آپ بھی ہوئے ہیں شکار سر بات یہ ہے کہ یہ ہر دور میں الزامات بھی لگتے ہیں اور کچھ نہ کچھ صداقت بھی ہوتی ہے ہم جود نہیں بولیں گے نہ عوام سے بولیں گے نہ ہف سے بولیں گے بات یہ ہے کہ دیکھو سیاستدانوں کے کول اور فیل میں انتظر تضاد ہے یہ میرے دونوں بھائی ہیں ایک پی ٹی آئی میں ایک پیپس پارٹی میں ہیں یہ دونوں عوامی نمائد ہیں میں بھی عوامی نمائد ہے رہا ہوں مجھے پتہ ہے جب تک ان کو فنڈ نہیں ملیں گے یہ عوام کے کام نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بات آؤں گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ حکمرانوں جو بھی حکمران ہے چاہے وہ سٹی کا ہو چاہے پرونس کا ہو چاہے فیڈرل کا ہو عمران خان صاحب کی حکومتیں پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی اور سنگ سنگ کی حکومتیں پیپس پارٹی کو سٹی کی حکومت میں حکومتیں یہاں پر ایم کیوم کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کول اور فیل میں تعداد ہے تو بھائی کام کون کرے گا حکمران تو تم ہو فنڈ دو ادھر عوام کو ادھر یہاں پر کام کرو ایم کیوم کہہ رہی ہے بھائی ایم کیوم سے جب مطالبہ کرتے ہیں بھائی کم از کم کچراتو صاف کریں کچراتو اٹھائیں وہ کدھر ہیں فنڈ نہیں ہے سندھ حکومت نہیں جے رہے سندھ حکومت سے بات کرو وہ کدھر فیڈرل حکومت فنڈ نہیں ہے این ایسی کے طرح تو میرے بھائی تو یہ کیسے چلے گا ملک کیسے کام ہوگا اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار حکمرانوں کو میں سمجھتا ہوں امران خان کو نہیں سمجھتے کیا وزیراعظم پورے ملک کے لگتے ہیں میں ٹیلیفون لائن پہ ہیں ہمارے شاید حسن صدیقی صاحب معاشی تجزیہ نگا رہے ہیں شاید صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں شاید صدیقی صاحب آواز آ رہی ہے آپ نے آواز ہلکی ہے آواز آپ کو آ رہی ہے میری جی فرمائے لائن ڈروپ گئے ہا حسن ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں ذمہ دار میں تینوں کو سمجھتا ہوں ان کو فنڈ نہیں مل رہے ہیں حکومت کو سمجھتا ہوں جو حکمران ہیں ان کو ہی میں سمجھتا ہوں سب کچھ ہو جائے سندھ کا چیف ایگزیکیٹر سی ایم سندھ ہوتا ہے ان کے پاس سب کچھ ہے آج تک لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی مصطفیٰ کمان صاحب کے دور میں جو ہے وہ کام ہوا اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت پرویز مشرب نے فنڈ دیا بھائی پرویز مشرب کے ساتھ وہ سال ڈیٹھ سال چلا باقی تو ذرداری صاحب کے ساتھ چلا وہ تو کراچی میں کام وقت اب بھی مہر ہے کراچی میں کام نہیں ہو رہا ہے آپ کو پورے ملک میں کام نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا ہے نہیں میں آپ کو در لڑکانا شکار پور جیقاباد وہاں پر کام مجھے نظر نہیں آیا ہے خیرپور میں دس ساز قائم انشاء صاحب سی ایم بنے میرے شہر کے ہیں لیکن وہاں ایک فلائی اوور بنائی وہ ابھی وہ بھی خراب لیکن ووٹ کیوں پڑتا ہے اس سے زیادہ کیوں پڑتا ہے وہ آپ کو پتا ہے آپ نے خود بات کی کیوں پڑتا ہے نہیں نا سندھ کی میں بات کر رہا قریب عوام جائے کہاں سر کوئی الٹرنیٹو آٹم نہیں ہے نا امران خان الٹرنیٹو نہیں ہے میاری الٹرنیٹو نہیں ہے امران خان اون کرتے ہیں سندھ کو دیکھو میں نہیں کرتے ہیں اس کا میں جواب دوں گا بھائی امران خان صاحب الٹرنیٹ آئے عوام نے ان کو ووٹ دیا چلو کہیں انجنیر ہوئی ہے تو کہیں کچھ ووٹ بھی ملا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ملا ہے میں مانتا ہوں امران خان صاحب کو ووٹ ملا سب کی ہوگی آپ کو کیوں نہیں پڑا امید تھی آپ کو کیوں نہیں پڑا پی ایس پی کو کیوں نہیں پڑھا اس پہ بھی آ رہا ہوں میں کس نے نہیں ڈلوایا آپ کو ووٹ نہیں نا آپ کو عمام نے ووٹ نہیں دیا جن کو ووٹ ملا چلو وہ کرتے ہیں میں آپ کو بتایا آپ کو عمام نے ووٹ نہیں دیا یا آپ کو ہروایا گیا نہیں ہم ہار گئے آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی کوئی نہیں ہوتی ہمیں تین سال ہماری نئی پارٹی دی ہمیں ووٹ نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں سر شاید حسن صدیقی صاحب ہے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موشی تجزیہ نگا رہے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں شاید صاحب آواز آ رہی ہے ہلو شاید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی شاید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری آواز رہی ہے ہاں سر سیمرا جیسا میں وہ یہ کہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی سندھ میں تبدیلی نظر آنی چاہیے شہروں میں نظر تبدیلی آنی چاہیے پورے پاکستان میں تبدیلی نظر آنی چاہیے اب ایسے نہیں چلے گا سر کیسے چلے گا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف الیکشن میں جو نعرے لگا ہے الیکشن میں جو بات کی جس میں بھی بات کی حکمران تو تین جماعت ہیں اب تو ہم تو ان سے سوال کریں گے میں عوامی نمائدہ ہوں عوام سے بار بڑھ کے میں آپوزیشن کر رہا ہوں اگر یہ کام تینوں نہیں کریں گے میرا حٹ ہے کہ میں عوام کے ساتھ روڈوں میں نکلوں سر سندھ کی عوام کو خان صاحب اس وجہ سے سزا دے رہے ہیں کہ آپ کو یہاں منڈیٹ نہیں ملا آپ کی یہاں حکومت نہیں بنی اسی وجہ سے وہ جو ہے نا پورے پاکستان کے وزیراعظم نہیں لگ رہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کراچی سے ہمیں ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ سندھ نے ہمیں نہیں دیا تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کراچی سے ہمیں جو منڈیٹ ملا ہے جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز آئے ہیں تو وہ سندھ سے ہی آئے ہیں سر میں بریک کے بعد آتا ہوں بریک کا ٹائم ہو گیا جو آپ کے ساتھ بیٹھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا منڈیٹ چورایا ہے ایم کیو ایم بریک کے بعد آتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھیں تحادی وہ کہتے ہیں ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے آپ کہتے ہیں کراچی میں ہمیں منڈیٹ ملا ہے آپ کو دیا گیا ہے کمپنسیٹ کیا گیا ہے پنجاب کے اندر جو آپ کو ووٹ نہیں پڑا یہاں آپ کو آپ کو حکومت بنا کے دی گئی ہے یا آپ کے تحادی کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے برپور انداز میں کیا ہے کراچی کے ہر کونے سے ہمیں ووٹ پڑے اور دوسری نمبر پہ اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو اندرونیس سندھ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح لیکن ووٹ ہمیں لاکو کی تعداد میں اندرونیس سندھ سے بھی پڑے ہیں یہ نہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑا ہے لیکن اس طرح سے نہیں پڑا ہے جس طرح سے کراچی ہم سے ہمیں ووٹ ملے اور یہ کہنا کہ یہ تو کوئی بھی مجھے دور بتائیں کوئی بھی الیکشن مجھے بتائیں ہر دور میں الیکشن کہہ جاتے ہیں جس جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے لیکن اس الیکشن میں جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی کمیشن بنائی کہ اس پہ ہم بقاعدہ سے وہ تحقیقات کر رہے ہیں ریپورٹ بھی سامنے آئے گی اگر کہیں پہ ان کو پوزیشن کو ہے کہ فلان ہے حلقہ کلنا چاہیے کہیں پہ ڈاؤٹ ہو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہم تیار ہیں ہم کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے بارہ مئی کے کردار دوسرا بارہ مئی میں جتنے بھی بارہ مئی میں ملوث کردار ہیں وہ عمران خان کا حصہ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں بلاول صاحب نے کہا ہے دیکھیں دو دو باتیں ہیں ایک بھائی نے بات کی اتحساب کیا والے سے ایک اور بھی بات کی نفیس لوگوں کے ساتھ نظریہ ملتا ہے آپ کا خان صاحب کا نظریہ ان کا ملتا ہے ایک ہی نظریہ آئے ہمارے کچھ لوگ جو گورنمنٹ میں رہے تھے پہلے اس سے پچھلے گورنمنٹ میں وہ رہے ان کا اتحساب ہو رہا ہے یہ کیسز سارے پچھلے بنے ہوئے تھے ہم ان پر کوئی نیچی خرے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جیل چوڑنے جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو تو پورا ایک جمگٹہ ساتھ جاتا ہے وہ چوڑنے جاتا ہے یا زرداری صاحب جو ہے وہ اتحساب عدالت میں پیش ہوئے بارہ مہی کی بات تو وہ بارہ مہی پہ بھی آتا ہوں تو ان کے پاس جاتے ہیں علیم خان جاتا ہے اکیلے فیس کرتے ہیں کوئی مضامت نہیں کچھ نہیں بارہ مہی دیکھیں بارہ مہی جو ہے وہ ایک بدنماد داغ ہے کراچی کی حالات کے اوپر سیاست کے اوپر جو کچھ ہوا تھا وہ انتہائی قابل مضامت ہے میں خود اپنے طور پر دیکھیں میں سیاسی ورکر ہوں میں کہتا ہوں کہ بارہ مہی کو ہم نے دفن ہونے نہیں دینا ہے جنہوں نے کیا جنہوں نے انہیں مال بنایا ان سب کا اعتصاب ہونا چاہیے کون کرے گا ہم کریں گے آپ ذمہ دار ہیں سب جنہوں نے نہیں کیا ہم مل کر میں آج اپنے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں میں اپنے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں سن گورمنٹ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج اور مل کر ہم بارہ مہی کی تحقیقات کرتے ہیں ہم اگر کورٹ میں جانا ہوا ہم کورٹ میں جانے دیکھیں سب سے پہلے حکومت رہے گی اگر اتحادی گئے تو حکومت رہے گی امتیاز بھائی ہمارا اتحادی تو چھوڑے اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی اس میں ملوث ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اور دوسری بات آپ کے گورنر نے سن توڑنے کی بات کی آپ کے گورنر نے کہا کیا آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں تحریک انصاف کی سوچ یہ ہے خان صاحب کا پروگرام یہ ہے سن توڑنا چاہتے ہیں یعنی کہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے گورنر نے جس انداز میں بات کی ہے اس کو سمجھ نہ ہوگا کیا سمجھ نہ ہوگا سمجھ نہ یہ ہے کہ کے پی کے حوالے سے لوگوں نے بات کی کہ وہاں سوہ بننا چاہیے ٹھیک ہے ہزارہ بنایا نہیں آپ دیکھیں یہاں اتحادی صاحب یہاں اتحادی صاحب زم کیا دیکھو ایک اکلمت قوم تھی اس نے بولا کہ نہیں ہمارے بھائی ہمیں زم کریں یہ غیر علاقہ یہ کیا ہمارے بھائی یا وہ زمین جو کسی کے تھی نہیں آپ کو درتی ماں درتی ماں نے قبول کیا اور اس قلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ آپ کو قبول کیا کہ آج ہیں آپ میرے بھائی ہیں کس نام پہ کیوں کمزور نہیں تھا سندھی سندھی نے آپ کو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آپ کو قبول کیا آج آپ بٹوارے کی باتیں کر رہے ہیں اچھا نہیں ایسا نہیں ہے گورنر گورنر کس چیز کی علامت ہوتی ہے گورنر آئینی اوڈال کو یہ پہلے استیفہ دے آئین کی خلافر گورنر نے جو بات کی ہے صرف دوبارہ پنجاب کی بات آئی جنوبی پنجاب کی صوبی کے بات صرف آپ گھمارے بات کو آپ گھمارے بات کو میں آپ کو آ رہا ہوں صرف گورنر اگر کی پی کی مہیں بن سکتا ہے پنجاب میں بن سکتا ہے اگر سن میں جو انتظامی بنیاد پر کیوں کھوں نہیں سنے تو دیکھیں اگر کسی کی باند ہے آپ میں کسی دیماند ہے آف میں سنگیم SUV میں دیکھیں آپ میری بات سنیں یہ بات غلط ہے گورنر صاحب نہیں کہہ رہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے اگر انتظامی بنیاد پر کوئی دیماند کرتا ہے جو بات کسیس کی اگر ہمارے کوئی نہیں اگر ہمارے سیاسی لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتے تو ہم کیا ان کو پاکسی دیں گے نہ انتظامی طور پر ہم قبول کریں گے نہ غیر انتظامی طور پر ہم سمجھتے کہ یہ ایسا ہے نہ لسانی بنیاد پر نہ انتظامی بنیاد پر کچھ ہوں نہیں ہمارا بھی موقف یہی ہے ہمارا بھی یہی ہے سندھ کی تقسیم ہے کلمے کی تقسیم ہے اگر آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو علیہ دکھ کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو حضرت کریں آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں میں یہ کہوں گا پہلی بات یہ میرے بھائی ہیں اپنے گورنر سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ دوبارہ اسٹیڈمنٹ دیں اور سندھ کی عوام سے معذرت کریں معافی مانگیں یہ معمولی بات نہیں ہے یہ سندھ کی آپ وراست کی بات کر رہے ہیں سندھ صوبہ کان کو یہاں سے پکڑے ہیں یہاں سے پکڑے بات کریں گے تو بات وہی ہے دیکھو یہ جو آپ کے ساتھ دو معصوم کیا نفیز لوگ ہیں ان کے کہنے پہ اگر آپ آ جاتے ہوں بھائی یہ صوبہ اصدر ہے یہ صوفہ اکرام کی دھرتی ہے یہ پیروں فقیروں کی دھرتی ہے اس نے سب کو دیا ہے سندھ کا ایک ایک بیٹا جب تک زندہ رہے گا سندھ کے بڑوارے کی بات نہیں ہو سکتی دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ کی عوام میں سب کو آج ناظرین بھی سن رہے ہیں اور آپ کے توسط سے میں سب کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں سندھ وہ صوبہ ہے جیسے پاکستان کی قوم مودی سے نفرت کرتے ہیں اتنی نفرت جو سندھ صوبہ کے لیے اگر کوئی بات کرے گا بیوراست کی بات کرے گا بٹوارے کی بات کرے گا مودی سے زیادہ ہم اس سے نفرت کرے گا ٹھیک ہے دیکھیں گورنر صاحب سے سوال کیا گیا یہ گورنر صاحب نہیں کہہ رہے کہ سندھ تقسیم ہونا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اس نے یہ بات کی دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی نے بات کی نا سندھ کے پنجاب کی حوالے سے یا دوسری حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اگر فرض کرو پارلیمنٹ میں کوئی جماعت بیٹھی بھی ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سندھ میں ایسا ہونا چاہیے کیا ہم ان کو پانسی دیں گے یہ کیا بات یہ بات یہ ہے ہم کہتے ہیں یہ تو میرے اور آپ کا موقع فیق یہ تو ایک آدمی شرارت منافقت اور بکوانے کی بات کریں ایک آدمی کہے کہ میں تمہارے جسم کے دو جسے کرتا ہوں میں کیسے معلوم دیکھیں ہم کس طرح سے اچھا اس میں ایک اور بات یہ بات سننا بھی گناہ ہے یہ بات سننا بھی غیر آئینی غیر کانومی اس کا ذمہ دار کون ہے میں ذمہ دار بتا دیتا ہوں جب آپ کی حکمرانی ٹھیک نہیں ہوگی جب آپ اچھی حکومت نہیں کریں گے جب آپ لوگوں کو مسائل ہن نہیں کریں گے تو آپ آجایا سندھ میں ملتوں ڈیروں میں اگر ایڈز کے مریض بڑھ جائیں گے یہ آلک بات ہے یہ آلک بات ہے یہ آلک بات ہے یہ آلک بات ہے آپ لوگوں کو مکمہنٹ کرنا پڑے گا آپ کی حکومت اچھی ہے پارٹی کی نلائکی کی وجہ سے سندھ کی تقسیم کی بات کرو گے دیکھیں سب کچھ منظور ہے لیکن سندھ کی تقسیم منظور کی ہے کجے کوئی بیماری ہو آپ بیماری کی چھوڑ دیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی آپ حکومت میں کریں آپ کی حکومت کی بات کریں گورننس کی بات ہے ٹھیک ہے میں سر ایک سوال کرنا ایک سوال کرنا کیا مسئلہ کیا بات یہ ہے کہ اگر حکومت نہیں چل سکتی تو بھائی آپ سندھ کے بٹوارے کی بات کیوں کر رہے ہیں یہ توجہ ہٹا رہے ہیں توجہ ہٹا رہے ہیں جتنے بھی سندھ میں غیرد مند پختون پنجابی بلوج سب سندگے سب رہنے والے مجھے ایک بات بتایا اور میں بتا رہا ہوں آپ مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کو سنیں مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کی اوان کہ ہم عیسان مند ہیں اور ہم ان کو انسار کا درجہ دے رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب یہ بات کر رہے ہیں اب مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کو سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں سر ایک چیز میں آتا ہوں گورنمنٹ ان سے چل نہیں پا رہی حالات آپ کے سامنے ہیں عوام ان سے تنگ ہو گئی نو مہینے میں مقبولیت ختم ہو گئی جو عوام کے اندر ان کو تھی ان کا جو خواب تھا جو وعدے تھے ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ایسی چیزوں کو کیوں چھیڑا جاتا ہے ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک اور چیز ہے ایٹین تھامینمنٹ آئین کا حصہ ہے ایٹین تھامینمنٹ سے دیوالیا نکل گیا ہے وفا کا پھر یہ کہ دوسری چیز یہ آئین پہ حملہ نہیں ہے یہ مسئلہ یہ کہ یہ غیر جمہوری لوگ ہیں غیر سیاسی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں میں کوئی مجھے اتنا زیادہ وہ مذہبی والے وہ تو ہے نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ ہم کس منڈیٹ پہ ہیں جس منڈیٹ پہ ہیں اس مشن پہ یہ کام کر رہے ہیں تو بات یہ کہ جب آپ دیکھیں ان کی اپنی وہ دو سو لوگ ناہل ہو گئے اور ان کو باہر سے لوگ لانا پڑے جن کا ایک گھنٹے میں شناخت جس کے پاس اس ملک کا شناخت کار رکھنا وہ پسند نہ کرتا ہو آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں آپ کے پاس شناخت کار تو آپ رکھو گے رکھو گے میں کسی بیٹے ہیں اپنے ملک میں امرجنسی بنیادوں میں جا سکتا ہوں یعنی کہ ایک سوٹ کیس لے کے آنے لے کے جانے والے لوگ ہیں یہ آپ کی این ایسی رکھنے کے روہ دار نہیں ہے اور آپ نے لا کے ان کو اس جگہ پہ بٹھا دیا ہے کہ آپ کی ملک کی تمام تر ایسے باتوں کی ڈسکیشن جیسے لوگوں کے سامنے ہونے ہی نہیں چاہیے یہ ہونے ہی چاہیے ان لوگوں جو عوام جن کے اوپر اعتماد کریں تو خیر یہ بات یہ کیا ہے پاکستان آئی ایم ایف کے ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ بیانت بات یہ کہ پاکستان کا اس ٹیم جو نیگویسیشن ہوا ہے وہ آئی ایم ایف ورسز آئی ایم ایف ہوا ہے پاکستان بیچ میں کہاں ہے بات یہ کہ آپ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں اس سارے نیگویسیشن میں کوئی جو پاکستان کی عوام کے پاس اس نے یا ابھی گیا ہو یا آگے جانا ہو عید کے بعد عید کے بعد بجٹ کے بعد کوئی آپ احتجاج کریں گے ہم انشاءاللہ برپور انداز میں برپور انداز میں برپور انداز میں یہ تو ڈالنے ہیں یہ تو ڈالنے ہیں ہمیں دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے فانسی کو چوم کے اور اپنے گلے میں ڈالا اور اس کے بعد یہ کوڑے اور یہ جیلے یہ صحبتیں یہ تکلیفیں برداشت کرنے ہیں آپ کو میں مزے کی بات بتا ہوں جب میں پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہوں تو ابھی مجھے ان کی طرف سے دم کیا یہ کہ آپ کو سسپنٹ کر دیا ہے میں نے بولا میرے لئے احزاز کی بات ہے کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں جیل جانا پولیس کے دکھے کھانا لاکھ اپ میں پہنگنا اور آپ سسپنٹ کرنا تو یہ ملی احزاز کی بات ہے کہ میں پارٹی کے ملک آپ آپوزیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں امران خان ایک ایجنڈا لے کے آئیں جمہوریت کو بھی ختم کرو سیاسی پارٹیوں کو بھی ختم کرو سب کو جیل میں ڈال دو سب کو ڈاکو کہو اس ملک کے اندر سیاست کو ڈی پولٹیسائز کر دو دو چیزیں ایک تو عوام کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہائیاں ہیں یا نہیں الیکشن سے پہلے آپ نے ہمارے جلسے دیکھے کہ کس طرح عوام ہمارے ساتھ دوسرے پھر ہمیں ووڈ بھی پڑا آپ نے دیکھ لیا اب اپوزیشن کی میں آپ کو بات بتاؤں دونوں دونوں بڑی پارٹیاں یہ صرف اپنے بچاؤں میں لگیوئی ہیں انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے اس لئے ساتھ دیکھیں کہ ان کو خود کو بچانا ہے ان کو خود کو بچانا ہے آپ اپنے لوگوں کو بچانا ہے آپ این ارہو دیں گے ہم کوئی نہیں دیں گے ہم پھر بھی نہیں دیں گے پھر آپ کو کیسے بچائیں گے اچھا دوسرا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے جو لوگ ہیں بہت سارے اندرونی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کے کافی لوگوں کو ساتھ ہیں جو انہوں نے پانسی مجھے پتا ہے یہ جو بات کر رہی ہے کوئی سیاسی لوگ نہیں کریں گے ہم بولتے ہیں وہ بندہ جو ان کا ہے اور ہمارے کونٹیک میں وہ نہ ان کا ہے نہ ہمارا ہے ہم اس بات میں بلیف نہیں کرتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہم ان باتوں میں بلیف نہیں کرتے ہیں پانسی کی وجہ سے ان کو کئی دفعہ اقتدار ملا لیکن آج وہ پارٹی نہیں رہی بہت سارے لوگ چھوڑ کے گئے وہ نظریہ نہیں رہا اب تو زراری صاحب کی نظریہ ہے یہ کہتے ہیں بریف کیس جو بریف کیس ان کے بھرے جاتے ہیں کہیں کہاں کہاں بیجے جاتے ہیں ثابت کریں دیکھیں ثابت بھی ہو جائے کیسے کریں گے ابھی ہوں گے ابھی پکڑ ہو رہی ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کی خواہش پہ بہت بڑے بڑے لوگ آپ کی خواہش پہ عید میں عید جیل میں گزارے اعتصاب آپ ترجمان بنے ہوئے ہیں نیفکی ہم نہیں آپ کو پتا ہے کون کون جیل جائے گا آپ کا کام ہے آپ کا کام اعتصاب میں آپ کو بتاؤں میں کیوں کہتا ہوں میں اس لیے کہتا ہوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے جن جن لوگوں نے لوٹا ہے ان کا بلکل بہترین طریقے سے صاف و شفاف طریقے سے اعتصاب ہو رہا ہے پرویس خٹک کا بھی ہو پرویس خٹک کا بھی ہو پرویس خٹک کا بھی ہو اس کا اسد کا اثر سپیکر صاحب پہ تو کوئی کیس نہیں ہے اگر کوئی ہو آپ دیکھیں پیچھے جا کے نا محمود خان آپ کا بلکل ہونا چاہیے نہیں کون کرے گا نیپ کرے گا ادارے کریں گے یہاں آپ نے آپ نے جو ہے اسپیکر ڈال دیا ہے جیل میں اور وہاں ان کی انپاری بھی نہیں ہو رہی ان کو بلائیا بھی نہیں جا رہا اگر یہ اتنی اچھی ان کی گورنمنٹ تھی نیپ کو انہوں نے بنانا تھا ہم نے تو نہیں رکا تھا یہ نیپ بنا لیتے اس طرح ادارہ بنا لیتے کہ اس پر سب کو اعتماد ہوتا نہیں بنایا ہم بنا کے دے رہے ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں جو پیشی ابوگت رہے ہیں جو جیلوں میں ہیں بلکل اگر صاف ہو کر آئیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو سائیڈ پہ بیٹھ جائیں گے ان کو سزا میں بیٹھ رہے ہیں جانگیر تنیس سائیڈ پہ وہ پرائیم منسٹر اس میں پرائیم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے سائیڈ پہ اس کو سائیڈ پہ آپ مجھے ایک بات ہے ساری بیٹنگ سے پرائیم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کیسے سائیڈ پہ وہ سارے سیکریٹریز ان کو بریفنگ دیتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں آپ مجھے پرائیم منسٹر کے ساتھ والا بندہ جو ساتھ اکرومین بھی نہیں ہے ساتھ اکرومین نہیں ہے آپ کی طرف ہوتا سر آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو کچھ اطلاعات ہے آپ کو بھی ہے کچھ اطلاعات آپ کو بھی پتا ہے کون اندر جیل جا رہا ہے کس کا عہد صاحب ہونے جا رہا ہے سر میرے خیال میں عید کرنے دو ان لوگوں کو اور اس کے بعد حکومت کو کرنے دیں سب کو عید کرنے دو اس کے بعد دماؤ دا مسکل اندر انشاءاللہ سب کے خلاف جمہوریت کے خلاف جمہوریت کے خلاف نہیں ہم بیٹھے میں یعنی کہ ٹیکنو کریٹ آئیں گے جمہوریت کو ہم دیرے لہونے نہیں دیں ابھی بھی دو کہیں ٹیکنو کریٹ کی حکومت ہے یہ وہاں لی جمہوریت ہے جو پارلیمنٹ بھی خود نہیں ہے جو جیسی تحصیب چل رہے ہی ہم جمہوریت کو ہی سپورٹ کریں گے لیکن سر کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک تو عید کے بعد نون لیگ بھی کہہ رہی گی ہم نے اتحاد اور ایک جدو جہد کریں گے ایک خاموشی ٹوٹی ہے نواز شریف کی بھی اس کی بیٹی کی اوپر واقعی ایسا اتحاد بننے جا رہے ہیں تیکھیں مجھے میں ایسا سیاسی پولیٹیکل ورکر میں کتہن بلیف نہیں کرتا ہوں نون لیگ بھی نہ نون لیگ کی سیاست پر مجھے ایسا احتیاطی بھی پسند نہیں ہے اپنے ایسا پولیٹیکل ورکر کیونکہ پاکستان پپلس پارٹی کا جو جیالہ ہے نا اس کا جوش اور ولولا دنیا نے دیکھا ہے یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ جی بٹو والی پارٹی گئی جب بٹو صاحب جب بی بی شہی تھی تو یہ بولتے تھے کہ وہ بٹو والی پارٹی گئی یہ بی بی یہ اور یہ عورت اور یہ فلا بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہی ہوا ہے پہلے بٹو کافر تھا پھر اس کے بعد جب بٹو صاحب کو جب ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ حقیقت تو پھر بولا نہیں یہ عورت کی حکمہ یہ فلا یہ عورت یہ جب وہ اب بلاہ علیہ صاحب انہوں نے ہمیشہ جمہوریت میں عیب ڈونڈا ہے انہوں نے ہمیشہ قیادت میں عیب ڈونڈا آپ مجھے ایک بات بتائیں چیئرمن ہمارے صرف ایک روڈ پہ ایک نکلے تھے وہ جو ٹرین مارچ کیا تھا وہ بتا دیا ٹرین مارچ بتا دیا ایک منڈہ ابھی سنے ٹرین مارچ نہیں ہوا تنہا ایک منڈ جب ایک منڈہ جب الیکشن میں چیئرمن صاحب نکلے تھے تو کیا کنڈیشن تھی بات یہ ہے کہ یہ انتظار کریں کہا پنجاب سے ہم سیٹے جنگ حکومت ہماری ہوگی کیا ہوا پنجاب میں سنٹک پارٹی محدود ہو کر رہے گئی اور ایک سال آپ سنٹ سے بھی خاتمہ آیا خیرے کہ پولٹیکل انجنرین سے بھی خاتمہ ہو رہا ہے میں بتاؤں کیوں خاتمہ ہوگا جب سنٹ کے بات سندیں اسی طرح رول رہے ہوں گے زلیل ہو رہے ہوں گے کیڈ پیلتا رہے گا تو سنٹ سے بھی خاتمہ ہو جائے گا کپک میں دیکھ کے آ رہا ہوں جو خوشحالی اور تبدیلی پانچ ملین درخت کتنے تھے بلین ٹری فائٹ ملین بلین و ملین کا فرق نہیں ہے بہت سارے ادارے جو ہے وہ ثابت کرے گا جیسے ان کی تبدیلی کی بات یہ تھیں جس طرح قوم نے آج نو مہینے میں ان کو دیکھ لیا میں نہیں بولتا کہ یہ انہوں نے کیوں نہیں ڈیلیور کیا ابھی ٹائم بہت کم ہوئے ان کو لیکن یہ اس ٹریک پہ نہیں ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا یہ کرنے والی بات تو جب ہوتی دیکھیں اگر میں یہ کپ اٹھاؤں گا تو پیوں گا یہ ابھی تک اٹھانے تک گئے نہیں ہے یہ قابل نہیں ہوئے کہ اس کپ کو اٹھائیں گے پییں گے کیا خواہ سر آپ کی طرف مستویٰ کمال صاحب ابھی ہوپ ہے سندھ کے عوام پاکستان کی عوام کے لیے تمام حکومتوں کو عوام نے دیکھ لیا اب انشاءاللہ تعالی مستویٰ کمال کی قیادت میں یہاں کام ہوگا کیونکہ اس نے پہلے ڈیلیور کیا تھا عوام انتظار کر رہی تھی الیکشن ہم لڑے ہار گئے ہم نے قبول کر لیا اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ ہی آپوزیشن کے ساتھ ہوں گے کمال صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے عوام ہوگی اور انشاءاللہ یہاں پر آپ اس کو ہی نظر آپ دیکھیں گے سر جی آپ کے پاس آتا ہوں اتحاد بننے جا رہا ہے آپوزیشن بڑی سکتے آپ اسیملی نہیں چلا سکتے خان صاحب سیریس نہیں لیتے کوئی نہ کوئی ایشو چھیڑ دیتے کبھی صوبے کی بات کرتے ہیں کبھی ایٹین دھمنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں انیف سی صحیح نہیں اس سے پیسے تھوڑے سے کاتے جائیں گے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جب آپ کو سیریسنس نہیں دکھانی آتی آپ ایسی چیزوں کو کیوں ٹچ کرتے ہیں ہم بالکل سیریس ہیں کام ہو رہا ہے اسیملی میں کانونسازی بھی ہو رہی ہے بل بھی آ رہے ہیں اسیملی میں پاس بھی ہو رہے ہیں آپ صرف پریشان حکومت بچانے کیلئے ہیں کوئی نہیں کرسی کے سیافت کر رہے ہیں اقتدار آپ کا مفاد ہے اقتدار اگر ہمیں بچانا ہوتا تو ہم اتنے مشکل فیصلے نہ کرتے آج حکومت کی آپ کی حکومت ہے آئے بھی ہے پرسو آئے تھے پرلیمیٹ میں پرسو آئے تھے پرلیمیٹ میں بات کیوں نہیں کی لائن لگیوں گے لائن لگیوں تھی مسائل اتنے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اسیملی میں بھی آئیں گے وہ بیٹھ کے تو چھوڑے آپ بھی پوچھیں کہ جب یہ بلاوال صاحب کے پاس آئے ہر بندے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے بلاوال صاحب ہر ایم اے نے کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ میرا پی ایم نہیں کھڑا ہوتا دیکھیں ہم تو ہم جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے بڑی مہرمانی آپ کی سب کی بڑی مہرمانی کہ بارہ مئی بہت ہی افسوسناک واقعہ انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ اور آئیم ایف کے ساتھ مہائدہ اس کے کیا اثرات ہوں گے کتنی بیروزگاری مہنگائی سبسیٹی ویڈڈراؤ ہوگی ملک کی اندر سیاسی استقام ہوتا ہے تو معاشی استقام ہوتا ہے سب سیاسی جماعتیں پیپلس پارٹی بھی اقتدار کر چکی نون لگ بھی اقتدار کر چکی تحریک انصاف اقتدار کا بہت ہی کم مرسا غیر مقبولیت عوام کے اندر ایک بیچینی خوف سا ہے کہ ملک کا کیا ہوگا ملک کی قسمت کیا ہوگی کیونکہ اناڑی لگ رہے ہیں کیونکہ کھلاڑی تو بڑے مشہور تھے لیکن سیاست میں وہ جوہر نہیں دکھا پا رہے کیونکہ بیروکریسی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہتے ہیں کہ بیروکریسی ہماری سنی نہیں جاتی اگر جو بیروکریسی کو کنٹرول نہیں کر سکے وہ حالات کو کس طرح بہتر کریں اسی کے ساتھ دیجئے جات اللہ حافظ